امید ہے کہ آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ تمام لوگ خوش ہوں گے میں اس وقت موجود ہوں رات کے تقریباً ایک بجرہ اور میں موجود ہوں ہلپ پارک جرنل ہسپٹل کے باہر بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری فیملی میں سے ایک پیشنٹ ہے جن کو میں لے کر آیا ہوں کوویٹ کیس ہے اور ان کو اس وقت وینٹ پہ رکھا ہوا ہے سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں سے دعا ہے کہ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ جو پیشنٹ ہم لے کر آیا ہے وینٹ پہ اور اس کے علاوہ مزید جتنے پیشنٹ ہیں وینٹ پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت سے سہت کے ساتھ اپنے گھروں پہ بھیجے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ایک ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اس وقت کل کے دن کا یعنی پچیس تاریخ کا پچیس جولائی کا ایدھی ایمبولینس کا ڈیٹا ہمیں موصول ہوا ہے جس میں یہ ڈیٹا ہے کہ ایدھی ایمبولینس نے کتنے کوویٹ کے پیشنٹ کی لاشیں ڈیٹ باڈیز مختلف ہسپٹل سے اٹھائی ہیں بہت زیادہ الارمنگ اور بہت زیادہ خراب سچویشن ہے لوگ اسے نہیں سمجھ رہے لوگ جو ہیں ہمارے یہ بہت لائٹ لے رہے ہیں چیزوں کو اتنی لائٹ نہیں ہے خدا رہا اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو کسی ہسپٹل میں جا کے آپ لوگ سچویشن دیکھیں آج کے دن صرف ایدھی فاؤنڈیشن نے میں چیپا کی امن کی دوسری کمپنیز کی بات نہیں کر رہا مختلف ہسپٹل سے کراچی کے مختلف ہسپٹل سے کوویٹ کے پیشنٹ کی چھبیس ڈیڈ باڈیز اٹھائی ہیں جن کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں بھائی کہ ایکسپوس انٹر سے چھے جنہا ہسپٹل سے گیارہ سندھ انفیکشن ڈاؤن نیپا سے پانچ مئیت ہیں لیاری جرنل ہسپٹل سے ایک مئیت تبا ہارٹ سے ایک مئیت انڈس ہسپٹل سے ایک مئیت اور ڈو سپورا سے ایک مئیت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب سے تقریباً پانچ منٹ پہلے جس بیٹ پہ ہماری پیشنٹ کو ہم نے رکھا وایا وینٹ پہ اس کے بلکل ساتھ والے وینٹ پہ ساتھ والے بیٹ کے پیشنٹ ایکسپائر ہوئے بہت بری پوزیشن ہے بہت بری سچویشن ہے کراچی میں اس وقت کرونا کے پیشنٹس کے لیے وینٹس اویلیبل نہیں ہیں آگا خان ہسپٹل میں نہیں ہیں جناہ میں نہیں ہیں ایک آدھ ہو سکتا ہے وینٹ ابھی یہاں پر موجود ہو ہل پارک میں لیکن جو سچویشن ہے اس حساب سے یہ بھی بھر جائے گا بہت بورے حالات میں پیشنٹس آ رہے ہیں یہاں پہ آج کے دن میں چھبیس ایکسپائریز ہوئی ہیں صرف کراچی شہر میں جس سپیڈ سے یہ معاملہ بڑھ رہا ہے خدا نہ خواہ سلام اس طرف جا رہے ہیں جس طرف آج سے تین چار مہینے پہلے انڈیا کی سچویشن تھی جہاں مردوں کو دفنانے کے لیے زمین کم پڑ گئی تھی جلانے کے لیے شمشان اور لکڑیاں کم پڑ گئی تھی میں آپ سے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ تمام دوستوں سے بھائیوں سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پلیز اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اٹلیسٹ ماسک کا لازمی استعمال کریں یہ نہ سوچیں کہ کچھ نہیں ہوتا سارا ڈراما ہے کوئی ڈراما نہیں ہے آپ کسی بھی ہسپیٹل میں جا کر کرونا کے سیکشن کو دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ this is not a ڈراما ہے حالات بہت خراب ہے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اگر آنے والے دو تین دنوں میں سیچویشن کنٹرول نہیں کر سکے ہم لوگ تو یہ سیچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی اس کے بعد کوئی بھی شخص اس کے سیچویشن کو نہیں کنٹرول کر پائے گا ہمارے میڈیکل نظام بیٹھتا جا رہا ہے اس وقت مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کچھ ہی ٹائم میں وینٹس کراچی میں ختم ہو جائیں گے تو خدارہ احتیاط کریں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنی فیملی میمبرز کے لیے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس ویڈیو کو ان تک سنا اللہ تعالی آپ سب کی حفاظت کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات